بسم اللہ الرحمن الرحمن شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان محایت کے ہموالا ہے آوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی محمد وعالی محمد بجل فرج محترم ناظرین و سامین اسلام علیکم آج کی مختصرن ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا افیشل یوٹیوب چینل محترم ناظرین و سامین آج کی ویڈیو جیسا کہ اس کے عنوان سے ظاہر ہے تھامنیل سے واضح ہے کہ آج کی ویڈیو کسی سیریز کے حوالے سے کسی درس کے حوالے سے وہ نہیں ہے آج مختصرن کچھ گفتگو میں ریکارڈ کروانا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ گفتگو ریکارڈ ہو کے پھر ایک ریکارڈ کا حصہ بن جائے وہ گفتگو کیا ہے یہ انشاءاللہ میں ابھی آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں اور ریکارڈ کا حصہ بن جائے مطلب یہ آن در ریکارڈ آ جائے چیز اور خدا نہ خاصتہ جن خطشات کا یا جس بات کا میں آگے ذکر کروں گا اگر وہ رونما ہو جائے وقوع پذیر ہو جائے تو جو چند مخلصین ہیں ہمارے اللہ تعالیٰ ان کو اسلامت رکھے جو اس راہ توحید میں اس دعوت فکر و عمل میں استفادہ کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے یا نوجوان بچے بچیوں کے لیے جو سلسلے چل رہے ہیں وہ ان کو قرآن اور رہل بیعت کے حقیقی عقائد کے قریب کرتے ہیں تو وہ اگر بعد میں اس واقعہ خدا نہ خاصتہ اگر ہوتا ہے ایسا کوئی واقعہ تو اس کے بعد اگر وہ معلومات لینا چاہیں بندہ حکیر کی فیملی سے تو وہ لے سکیں اور اس بابت پھر جو بھی وہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہیں اگر خدا نہ خاصتہ ایسی کی بات ہو جاتی ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تاکہ کچھ گفتگو داہر ہے شیئر کرنے سے تھوڑا سا انسان اپنے آپ کو حلکہ محسوس کرتا ہے تو میں نے سوچا کہ جتنے بھی مختصرن ہمارے سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں اظہار کریں نہ کریں چھپے ہوگئے ویورز ہیں جی ہمارے ہیں اور کتنے کہیں یہ آپ کو ویڈیوز کے ویوز سے پتا چل جاتا ہے سو ڈیر سو دو سو بہت کچھ لاغ مارتی آج کل تو پانسو پہ ان میں سے بھی ایک مختصر انتداد ہے ان کی کہ جو اس چیز کو اس مشن کو الحمدللہ سمجھتے ہیں کہ یہ توحید کے قریب کرنا اور بدعات اور خرافات کے خلاف علمی جہاد کرنا یہ ضروری تھا تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب سے یہ چینل میں نے بنایا ہے اس سے پہلے ہم متحرک تھے ویڈیوز میں یا فیزیکلی جا کے دعوت اور توحید کا کام کہیں حدیثِ قصہ شریف کی محفل ہے تو وہاں پہ کہیں دعائی نتبہ کے اس پہ وہ سفر روحانی میں ساتھ ساتھ ہم بتا رہے ہیں لیکن جب سے یوٹیوب کے اوپر آئے ہیں جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور لوگوں نے جاننا پہچانا شروع کیا یا سننا شروع کیا ہے تب سے اب تک ایک چیز تو متواتر ہوتی رہی کہ مخالفین جو ہیں وہ ہمیشہ ایک بڑی تعداد میں رہے اور شروع شروع میں جب ناجل بلاغہ سیریز صحیفہ کاملہ سیریز حقیقی اقائد تخلیقی اقائد اور بڑے بڑے نامور علماء اباکبہ والے امامہ پوش ان کی اس طرح کی بیداد جیسے شہنشاہ خرافات کی خرافاتی چیزوں کے اوپر اس کے رادم علمی رادمیں ویڈیو بنانی اسی طرح جعفر جتوئی اور اس طرح تو جو دھمکیوں کا یا مخالفتوں کا سامنا تھا وہ ملنگی ٹولا غالی ٹولا نوسیری ٹولا اور اس بابت ایک دفعہ ہمارے ایک محترم ڈاکٹر صاحب جو کینیڈا میں ہوتے ہیں کرنٹ ریویو سیریز ان کا چینل ہے انہوں نے بھی ایک بقاعدہ اس پر ویڈیو اور انہوں نے وہ جو میں نے ان کو ثبوت مہیا کیے تھے انہوں نے وہ ویڈیو میں دکھائے بھی دھمکیاں اور یہ سارا لیکن وہ ٹولا علاق تھا وہ یہ مشتدین کو گالیاں دینے والے علماء کی توہین کا یہ وہ ٹولا تھا اس کے بعد وقت گزرتا گیا ان کے اپنے وہ ریکیاں بھی ہوتی رہیں اور بلدہ کیر کے پاس تو وہ موبائل تھا نہیں ریکارڈنگ والا جس سے کالنشہ ریکارڈ ہو جائیں بارا الکولیں بھی آتی رہیں جی آپ اس وقت ادھر کھڑے ہیں ہمیں پتہ ہے آباز آجائیں ورنہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ سلسلے چلتے رہے گی لیکن الحمدللہ ہمارے استقامت میں کوئی کمی نہ آئی بلکہ اضافہ ہی ملا ہونسلا بزائی ہی ملی کہ بات صحیح جگہ پر لگ رہی ہے جہاں تھے یعنی جب آپ کسی کی علمی دلائل کا رد نہ کر سکیں اور دلائل کا جواب دلائل سے نہ دے سکیں گالی دھمکی اس طرح کی چیزوں سے دیں تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے آپ اس کو محسوس کرتے ہیں کہ یار میری بات کا علمی رد کوئی نہیں آیا مجھے دھمکی آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرا جو مخالف ہے جو مجھے مخالف سمجھ رہا ہے وہ تحقیق نہیں کر رہا بلکہ وہ لا جواب ہو چکا ہے پھر یہ ایک چلتا راہ سلسلہ اب آکے ہماری ایک سیریز تصفہ پر تشیعہ کا فرق پھر صوفیہ کے کچھ افکار کے اوپر اور فلسفہ کے اوپر ملہ صدرہ کے اوپر اس طرح کی چیزیں کچھ شروع ہوئیں غالی نسیری ٹولا کے بعد ظاہر ہے جب ہماری امامت والی سیریز شروع ہوئی تو اس میں پھر ہمیں کچھ برادران ایسے بھی جو غیرشیہ ہیں ان کی طرح سے بھی سخت رد عمل کا سامنا سہنا پڑا اب جس وجہ سے ہم مجبور ہوئے ہم نے کبھی بھی ان چیزوں کا آکے ریکارڈ نہیں کروایا انظہار نہیں کروایا لیکن ظاہر ہے جی دیکھیں میں اپنی فیملی میں واحد بیٹا اللہ تعالیٰ نے اطاف فرمایا ہے ابھی تو وہ چھوٹا ہے ساڑھے تین سال کا ہے اس کے علاوہ باقی خواتین ہی ہیں یا میں ہوں اب مجھے چھوٹی موٹی چیز کے لیے جانا ہے ان کی طرف سے تو اس طرح انتر نہیں لیکن جو ایک چھوٹے ہوئے اور بظاہر جب میں ایک شخصیت کے حاکم ویڈیوز بنا رہا تھا دفاع میں تو یہ وہی لوگ تھے جو سبسکرائبرز لے کے آ رہے تھے اپریسییشن کر رہے تھے اور یہ وہ اب وہ تھوڑا سا کھل کے سامنے جب تھوڑا سا علمی خلاف نکٹہ نظر پیش کیا اور وہ بھی ان شخصیت سے نہیں میں ابھی سارا آپ کو بتاتا ہوں میں کیا بات کر رہوں نام اس کا شکار ہو گئے اس شخصیت پرستی کا اس انتہا پسندی کا تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو چلیں ایسی بات نہ ہو کہ جو میرے دل میں ہو کہ میں ریکارڈ کروا جاتا یا کر لیتا یا بعد میں اگر کچھ احباب کچھ دوست کچھ آنے والے اس بابت کوئی وہ کرنا چاہے انویسٹیگیٹ تو چلیں وہ ہماری فیملی سے میں ان کو اسی ویڈیو کے تروجہ اجازت دے دوں کہ خدا نہ خاصت اگر ایسا کوئی معاملہ ہوا تو آپ بعد میں فیملی سے رجوع کر کے میں نے سارا وہ بتا دیا ان کو کچھ قریبیوں کو کچھ فیملی کو تو ان سے آپ کو ڈیٹا سارا مل جائے گا کہ کون لوگ تھے جو اس قسم کی لینگویج یوز کر رہے تھے دھمکا رہے تھے تو یہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی جو جہاں جہاں یہ چیزیں پنچانا ضروری ہیں تھی میں نے پنچا دی اب بات شروع کرتے ہیں جی مدے کی طرف آتے ہیں آج سے تقریباً ایک سوا سال سوا سال پہلے ہمارے ایک بڑے جانے والے ہیں برادر ہیں بھائی ہیں ایڈوکیٹ ہیں اور سعودیہ میں ہوتے ہیں انہوں نے اپنے گروپ میں مجھے ایٹ کیا اس گروپ میں اچھا میں ان احباب کے ابھی نام نہیں لوں گا ڈسکلوز نہیں کروں گا میں نے فیملی کو لکھوا دی ہیں نمبر نام تصویر یہ سارا کچھ تو خدا نہ خواستہ اگر جو اس نے کہا ہے ویسا وہ عمل کر گزرتا ہے تو پھر میری فیملی کو ظہرہ قانونی اس کے لیے آسانی ان کو پتا ہو کہ بھئی کام ڈالا کس نے کون پیچھے تھا تو اس گروپ میں ایک محترم جو خود کو بڑا بارال بڑا تعرف کرواتا ہے کہ جی میں تحریک جعفریہ میں تھا امنا آئی ایسو میں تھا یہ وہ اب مجھے اس کا پہچان نہیں تھی اس گروپ میں میری ویڈیو کے لنک شیئر ہوتے تھے ان دنوں میری ایک ویڈیو آئی تھی جو زخی باقری صاحب نے ولائت تقوینی کے حوالے سے جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور جناب امیر المومنین علیہ السلام کی گفتگو اس کے علمی رد پہ میری ویڈیو ان دنوں آئی تھی تو اس کا لنک شیئر ہوا اس گروپ میں لبیک یا رسول اللہ وہ گروپ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں میں اس بندے سے شناسہ نہیں تھا اس بندے نے اسی گروپ میں اس ویڈیو کو مینچن کر کے بڑے دھمکی امیز اور لوگوں کے جذبات اوبارنے والے وائس کیے جو آج تک محفوظ ہیں اور کافی جگہوں پر میں نے وہ محفوظ کروائے ہیں کیونکہ اس بندے کے لب و لہجہ بتا رہا تھا کہ یہ ایک ہوتا ہے کہ خود سے ایک آپ کے جذبات ٹھیک ہے وہ پسندیدہ شخصیت کے آپ کے خلاف علمی بات ہوئی لیکن آپ کو بردار وہ الگ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے لوگوں کو ایک سپائل کرنا ان کو جذبات ان کے بڑکانا کیا کہتے ہیں ان کو متشدد تشدد پر اکسانا اور ان وائس میں اس محترم کی میں ابھی اس کا نام اس کا بھی نہیں لوں گا جی ابھی نام نہیں لوں گا خدا نخواستہ اگر کچھ ایسا ہوا ہم ہمارے بڑے اللہ تعالیٰ ان کو اسلامت رکھے میں ان کا نام بھی نہیں لیتا انہوں نے اس کا رد کیا گروپ میں بھی اور ان باکس میں بھی ان کو سمجھایا اور وہ اس چیز پہ بھی خفا ہوئے کہ جی آپ نے علی روحانی کی سائل میری نہیں لی اس نے یہ کیا اس نے علماء کے اوپر ہاتھ ڈال دیا فرانہ کر دیا باقی بھی گروپ میں مرحان نے کہا کہ بھئی آپ ان کی علمی جو سوال اٹھائے ہیں اس کے بعد اس کے حسد اور بغز میں اضافہ ہوتا گیا اس گروپ میں میرے ویڈیوز کے لنک شیئر ہونے اس میں ہر ویڈیو پہ کوئی جو ہے نا وائس ڈال کے لوگوں کو اُبھارنا کہ جی یہ ہے یہ ایجنٹ ہے یہ فلانہ ہے اس کو ٹھیک کریں اگر آپ لوگ ٹھیک نہیں کر سکتے تو ہم کر دیں گے فلانہ میں اس کو اگنور کرتا رہا نظر اندر ہاں ان صاحب سے جو ایڈمند تھے ان کو میں ان بوکس کر دیتا تھا کہ یہ گروپ میں دیکھ لے اور ٹانگ آ کے پھر لاشٹ میرا نظریہ امامت کے اوپر جو میں نے اپنے تحفظات یعنی یہ احیاء نظام امامت کے اوپر اپنے تحفظات ایک علمی طور پر ریکارڈ کروائے اس کے اوپر اس بندے نے اس سے بھی زیادہ متشدد دس بارہ تیرہ میرے پاس پڑے ہوں میں بارہ تیرہ وائس میسیجز کی اس گروپ میں اور وہاں پہ تو اس نے کھل کے جو ہے سمجھ لیں کہ بلکل واضح کر دی اپنے راتیں تیر میں نے وہ گروپ لیفٹ کر دیا اور چونکہ میری توجہ متاثر ہو رہی تھی ان دنوں میں برسل روزگار بھی تھا تو ظاہر ہے کہ جوب وغیرہ کے معاملات بھی لیکن وہ بندہ میں اس کی فیس بوک آئی ڈی سے بھی واقف نہیں تھا مجھے بعد میں کسی نے سکرین شوٹ وغیرہ بھی بجوائے وہ بندہ باز نہیں آیا اور ابھی ترگاج تک نہیں آیا یہ جو اب اس کا دوسرا کردار آگے آئے گا اس نوجوان کو بڑھکانے میں بھی پیچھے یہی ہے آگا نچفی کر کے یہ ہے نام میں ابھی نہیں بتاؤں گا آپ کو آگے پیچھے والا اس کا بتا دیا کہ پہلے آگا لگتا ہے اینڈ میں نچفی لگتا ہے تو وہ میں آپ کو بات میں انشاءاللہ یہ فیس بوک پہ بھی میرے خلاف کے میرے بھائیو یہ دیکھو یہ مشتدین پہ بات اٹھا رہا ہے اس نے جوان نکوی صاحب حافظ اللہ کے اوپر بات کر دی اٹھو یہ کرو وہ کرو جس طرح کسی کو بھڑکایا جاتا ہے قوم کے جذبات جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ کر گزرے کوئی بندہ جذبات میں آکے تو یہ بندہ بیگراؤنڈ ساری اس نے بنائی اس بندے نے ہر گروپ میں وارس ایپ گروپ میں مختلف وار گروپوں میں یہ تھا وہاں سے لوگ مجھے اس کے ان باکس فارورڈ کرتے رہے میں اس گروپ میں نہیں تھا مجھے ان باکس کرتے رہے کہ آگا صاحب یہ کون ہے یہ تو بڑا خلاف اور کچھ جانی دشمن ٹائپ بندہ لگ رہا ہے میں نے نظر انداز کیا اور پھر ہمارے ایک بڑے محترم بھائی میرے بڑی عزت و حترام کا رشتہ ہمارا سید جوان نکوی صاحب سے جنہوں نے میری ملاقات کروائی تھی میں نے ان سے ڈسکس کیا انہوں نے کہا کہ میں ان کو جانتا ہوں بہرحال میں ان کو سمجھا ہوں گا لیکن یہ سمجھنے سے بھی نہ سمجھا اب یہ جو دوسرا نوجوان ہے میں ان کا بھی نہیں لوں گا میرے لئے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا اور میرا ان کا کتب کا بزنس ہے کتابوں کا اور میں ان سے کتابیں منگواتا رہا ہوں میرے گھر بھی آئے ہو گئے اور بڑی شفقت بھی کی انہوں نے کبھی کتابیں منگوالیں نہیں بجھر نہ ہونا تو کبھی ان کو لیٹ بھی پیمٹ کی لیکن آہستہ آہستہ وہ پیچھے وہی بندہ کام کر رہا تھا اور اس کی باتیں یعنی وہ ٹارگٹ کر رہا تھا اسے پتا تھا جوہر نکوی صاحب وافظ اللہ کے چانے والے بڑے جذباتی قسم کے ہیں تو شاید وہ ان کے جذبات اوبارنے کے لیے مجھے ٹارگٹ کر رہا تھا حالانکہ میری ویڈیو آج بھی اس چینل پہ اس ویڈیو سنے تھے کوئی بندہ اٹھا کے مجھے وہ ویڈیو کا لنک مجھے شیئر کرے کہ آگا صاحب اس ویڈیو میں فلانے منٹ پہ آپ نے سید جوہر نکوی صاحب کے بارے میں کوئی حکمیز ماذا اللہ کلمات کہہ دی توہین کر دی بید بھی کر دی میں جرمدار میں نے جوہر نکوی صاحب کا جب دفاع شروع کیا تھا تو یہی ریاکشن مجھے مخالفین ہے سید جوہر نکوی صاحب کا ہوتا تھا دھمکیاں اور یہ وہ کہ آپ امتیاز قازمی صاحب کا رد کر رہے ہو جوہر نکوی صاحب کے پیچھے آپ یہ کر رہے ہو خوب مجھے انہوں نے بھی لکھا رہا خوب تنگ کیا ڈپریشن دے ہی رکھا دھمکیاں اور جن کے لیے میں دھمکیاں وہ ساری سیرہ تھا آج بدقسمتی سے ان سے منصوب کرتا اپنے آپ کو ایک کردار دو کردار وہ اس ویڈیو کی وجہ بنے اس نوجوان کی آج مصول ہونے والے اس کا ہفتہ پہلے ہماری فیس بک پہ دو تین چار احباب ایسے ہیں جو میری ویڈیوز شیئر کرتے ہیں ان میں ایک ہمارے برادر صادق حسین صاحب ہے ایک عابد صاحب ہے ایک محترمہ ہے یہ ایک توہیدی روحانی آئی ڈی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ساری آئی ڈیز میں اپنے گھر سے اپریٹ کر رہا ہوں ان کا جو الزام ہے اور انہوں نے ہفتہ پہلے وہاں پہ بڑے برے کومنٹس کیے بتمیزانہ کیے مجھے بتمیزانہ اور تھمکی امیز لہجے میں دو سے تین وائس پیچے ہوئے دو یا تین میں نے وہ سنے میں نے ان کو بڑے طریقے سجواب دیا کہ بھئی تم پہلے یہ ثابت کرو کہ یہ آئی ڈیز میری ہیں جس پہ یہ کہا گیا وہ مولویس نین رضا کے حوالے سے کوئی تو ہندی روحانی آئی ڈی پہ ایک پوست لگی ہوئی تھے خیر انہوں نے دوسرا میسیج جو ہے اس سے بھی متشدد طریقے سے اور مجھے مسالیں دیں جس طرح کہتے ہیں نا کہ سنانا بات کو مسالیں دیں کہ جی یہ قواسیات ہم زیادہ برداشت نہیں کریں گے یہ ہے وہ ہے میں نے ان کو بلاغ کر دیا کیونکہ میرا ایک ویسے بھی مجھے تو میں شاکنگ میں تھا کہ بچہ تو بڑا بڑا لکھا اور وہ معلوم ہوتا ہے اور خود کو منصوب بھی ایک استاد محترم کی اپنی جو شخصیت ہے الحمدللہ ہم ہر ویڈیو میں کہتے ہیں کہ وہ تو کبھی بھی اس طرح کی نہ تربیت کریں نہ ان سے کوئی اس طرح کی وہ ہے لیکن بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا آج جو دوپیر میں مجھے میری ان سے گفتگو ہوئی انہوں نے کسی ہماری جو ویڈیوز شیئر کرتی ہیں خاتون ان کے بارے میں بڑے نازیبہ یعنی ایسے الفاظ ہیں میں ادھر دکھا بھی نہیں سکتا تو جب وہ میرے تک پہنچے تو میری ان سے بات ہوئی تھے انہوں نے شدید بتمیزی کے ساتھ شدید دھمکیاں دیں مجھے طبیعت صاف کر دیں گے ٹھیک کر دیں گے تمہارے گھر کا بھی مجھے ظاہر ہے تمہیں پتا ہے مجھے پتا ہے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اگر آغا صاحب کے خلاف وہ کیا اور دوسرا جو یہ ان کا پہلا وہ تھا کہ میں آغا صاحب کے خلاف بقواسیات کر رہا ہوں بقول ان کے دوسرا ان کا اعتراض تھا جی آپ ابو عبراہیم کو لکھتے ہیں یعنی کنیت اب علمی لیول آپ چیک کر رہے ہیں کہ کنیت تو کوئی بھی بندہ اٹھ کے اپنی رکھ سکتا ہے تو وہ ابو عبراہیم تیسرا کہ جی آپ کے جو یہ آپ ہی کی گھر میں سے یہ آئیڈیاں چال رہی ہیں تو اس میں آپ کو استاد محترم کو کہاں جاتا ہے یہ ان کے وجہ ہے جی مجھ پہ تشدد کرنے کے یا مجھے دمگانے کے یہ تین وجوہات ہیں ان میں سے آپ ایک وجہ بھی ایسی بتائیں کہ جو کسی کو آپ آپ کو کسی کے اتنا خلاف کر سکتی ہیں کہ آپ اس کو دمگانے پہ اترائیں پہلی وجہ کہ جی میں نے بقواسیات کی بقول ان کے آگا صاحب کے خلاف کوئی مائیک اللہ لٹھے اور ثابت کرے وہ بقواسیات دوسری وجہ میری کنیت ابو عبراہیم کیوں ہے اب یہ آپ خود دیکھ لیں تیسری وجہ کہ جی آپ کے بقول ان کے کہ میں ہی گھر سے وہ سارے پانچ سات آئیڈیز چلا رہا ہوں صادق حسین صاحب کی اور جناب محترمہ وہ سونی آئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بارت چلے جی میں ہی چلا رہا ہوں ایک سیکنڈ کے لیے آپ اس کو زیوم کر لیں تو ان آئیڈیز میں استاد محترم یا استاد عزیز یا استاد جی مجھے کیوں کہا گیا یہ ان کی مجھ پہ دھمکانے کی یا ان کے مطابق مستقبل میں مجھے سبق سکھانے کی یہ تین وجوہات ہیں میں نام نہیں لیتا تاکہ معاملہ جو ہے صرف ویڈیو اس لئے ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ پتہ کچھ نہیں ہوتا تو اگر خدا نہ خواستہ اگر ایسا کچھ ہو جائے تو ان دونوں ہے باپ کا مکمل جو وہ وائس میسیجز اور یہ سارا چیزیں ہیں اگر یہ کوئی بعد میں آکے بندہ اس کو وہ کرنا چاہے یا فیملی کی کوئی اس بابت میری ظاہر اس پیت پوش بندہ ہوں جی تو اس بابت میری فیملی کو کچھ وہ سپورٹ کرنا چاہے سپورٹ سے مراد قانونی طور پر اگر خدا نہ خواستہ ایسا کچھ آنے ہو جائے تو یہ سارے چیزیں میری فیملی کے پاس بھی اویلیبل ہیں کچھ اپنے مخلصین قریبی جو ہیں ان کے پاس بھی ہے اور ان کے مشروعے سے جہاں جہاں وہ سنوانے چاہیے تھے وہ سنوا بھی دیئے گئے تو یہ تفصیل یا نام بغیرہ یہ خدا نہ خواستہ اگر ایسا کچھ ہوا تو یہ بعد میں آپ کو مل جائیں گے تو یہ ویڈیو بس مختصرن آج یہی ریکارڈ کروانی تھی کہ حق بات کہنے پہ اور علمی اختلاف کرنے پہ معاملہ یہاں تک آ جاتا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ ہم نے فاتحہ پڑھ لینی چاہیے پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ جی ہر بندے کا حق کہہ جی علمی خلاف کرنا سوال کرنا اور پھر مولا کائنات سوال کو آدھا علم کہہ رہے ہیں تو اگر آپ کسی شخصیت کے اٹھانوے نظریات سے متفق ہیں اور ان کا دفاع کرتے ہیں یعنی میری اس چینل پہ پندنہ سے سولہ ویڈیوز ایسی ہیں جن میں میں نے دفاع کیا ہے سید جوہاں نکوی صاحب کی کتابوں کا طرف پیش کیا اور میرے ان کے حوالے سے جو آج بھی نظریات ہیں وہ ان کے قریبی جو ہیں جیسے میں نے ایک محترم شخصیت جنہوں نے مجھے ملوایا تھا وہ بھی اگاہ ہیں سید جوہاں نکوی صاحب سے فارغ التحصیل ان کا مدرسے سے خواران جو ہیں وہ مارے الحمدللہ وارس ایپ گروپ میں بچیوں کی تربیت کے لیے معاشرتی براہیوں وہ خدمات سر انجام دے رہی ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا نہ خاصتہ میں ان کے وہ اس میں ہوں تو میں انہی سے وہ ریلیٹڈ لوگوں سے اس طرح وہ کروں یا رابطہ رکھوں یا وارس ایپ میں ہم کے خدمات ہوں یہ ممکن ہی نہیں ہے پوسیبل ہی نہیں ہے لیکن بلا وجہ اصل معاملہ کچھ اور ہے اصل معاملہ یہ ہے کہ جو صوفیہ کے اوپر مولا صدرہ یا ابن عربی کے اوپر اعتراضات علمی ہم نے اٹھائے ہیں یا اس کا رد پیش کیا ہے یا تصور و تشیعہ سیریز میں جو تصور و تشیعہ میں ڈیفرنسز ہیں وہ بتانے جا رہے ہیں شاید اصل وجہ وہ ہے بہانہ کیا ہے کہ جی آپ یہ کرتے ہو آپ ان کا نام لیتے ہو بات مولوی سنین نے کی ہے تو آپ ان کا کیوں نام لے رہے ہو بھئی مولوی سنین جب آ کے اپنے آپ کو منصوب کرے گا ان سے یا کہے گا کہ جی میں ان کا شکر دوں یا ابو لحسن علوی صاحب جو سرٹیفائیڈ ہیں کہ وہاں کم میں آگا سے پڑے ہوں اور ادھر وہ پڑھاتے رہے ہیں اور ان کا امنام یہ حوالہ دیتے ہیں تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ کسی کو مارنے تک کی دھمکیاں دو یہ علمی برداشت ہے آپ کے علمی لیول ہے یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رائے حق کے سفر میں جب سے میں یوٹیوب کے اوپر یہ سلسلہ شروع کیا ہے میں نے آپ وہ آج کھل کے بتایا کہ شروع دن سے ایک دن بھی ایسا نہیں گزتا کہ کئی نہ کئی سے اس قسم کی کال کئی نہ کئی سے اس قسم کے میسیج تھریٹس اور اس طرح کی چیزوں کا مجھے سامنا نہ کرنا پڑا ہو لیکن ہم اس کو نظر انداز کرتے رہے کیونکہ الحمدللہ اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں اگر ڈرنے والے ہوتے تو آج مکتب تشہیوں کے شیلٹر کے نیچے نہ بیٹھے ہوتے اور یہ دھمکیوں دینے والوں کو ابھی پتہ نہیں ہے خاندانی پسے منظر میرا کیا ہے میرا خاندان الحمدللہ کیا ہے کیا تھا کیا ہے اور اگر ان کی مخالفتیں اور ان کی اس سے میں وہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب اس چیز سے تو اندازہ لگا لیں گے میں ڈرنے والا نہیں ہوں اور اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ کبھی حق بیان کرتے ہوئے خوف جو ہے وہ میرے اور حق بیانی کے درمیان میں ہائل ہو جائے ایسا انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا اور اللہ رب العزت سے دعا ہے اسی کی تفیق اسی کی مدد سے اسے دعا ہے کہ ایسا کبھی ہو بھی نہ جہاں کبھی تھوڑا سا خوف ظاہر ہے ایک فیملی میں آپ فرد واحد ہوں اکیلیے فیملی کو دیکھنے والے ہوں تو پھر تھوڑا سا ان چیزوں سے بندہ خائف تو ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ان کا کیا ہوگا یہ لیکن الحمدللہ ہم نے جب ہی بھی ویڈیو ریکارڈ کروانے بیٹھے ہیں ان چیزوں کو اس کمرے سے باہر پھینکے بلکل حق بیانی کرنے کہ اس میں ہم ریکارڈ کرواتے ہیں اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے سانس میں سانس ہے ایسا ہوتا رہے گا تو دھمگانے کی دھمگانے والوں کو مایوسی ہوگی دھمگانے سے معاملہ رکے گا نہیں جو آپ کے ارادے ہیں بھئی آپ اپنی تدبیر کرو اللہ رب العزت کو منظور ہوا بندہ خیر سے اس مکتب کی خدمت توحیر کی خدمت میں مزید کتنے سال اس نے خدمت لینی ہے جو اس کو منظور ہوا ہونا تو وہ ہے ایک تدبیر آپ کی آپ حملے کرنے کا سوچو سبق سکھانے کا سوچو ایک تدبیر اس کی ہے کہ اگر اس نے کام لینا ہے بندہ خیر سے تو انشاءاللہ کوئی روک نہیں سکتا تو یہ آج مختصرین ویڈیو میں تھوڑی سی دیل کی وہ جو باتیں ہیں یہ آج والا جو ایک جس نے فیملی کو بھی ظاہر پرشان کیا چونکہ وہ کال نہائیت باتیمی زانہ تھی نہائیت متشدد قسم کا لہجہ تھا اور نہائیت کھلی اور ننگی دھمکیاں دی گئی اس کال میں اور یہ صورتحال ہے جی اللہ تعالیٰ ان کو جا رہے ہیں یہ صورتحال جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حیل بیعت سے متمسک رکھے ان کی تعلیماتیں روحانیاں پڑھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ علیہ وآلہ وآلہ قوت اللہ وآلہ 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 وآلہ